اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل فوڈ فلیورز بائی ارشیا آج میں آپ کو شاہی ٹھکڑے بنانا سکھاؤں گی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیددار بن کے تیار ہوتے ہیں اور آپ اس کو ضرور ڈرائی کیجئے گا اور پھر انچوائی کیجئے گا اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس پین میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تین کپ دودھ اس کے ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں چار عدد الائچی اس کے ساتھ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے آدھا کپ شوگر اور ہمیں ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آدھا کپ ہی کوئی بھی اپنی پسند کا پوڈر مک لے سکتے ہیں اب ہمیں ان کو مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اور ان کو پکانا ہے اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اب ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا ایک چھٹکی زافران اور ہم نے یہاں پہ کچھ نٹس بھی ایڈ کرنے ہیں تو میں نے یہاں پہ بادام اور پستے لے لیا جن کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور اس کو بھی یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے ان سب کو ہم پکاتے رہیں گے جب تک کہ یہ ہاف کپ کا قریباً ریڈیوس ہو جائے اور یہ تھوڑی سا تھک ہو جائے گا پہلے سے اور اس کے بعد ہم اس کو چولا بند کر دیں گے اور یہ ہمارا اس کا مکسچر ریڈی ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم آ جاتے ہیں شوگر سیرپ بنانے کی طرف یعنی کہ چاشنی بنانے کی طرف اس کو بنانے کے لیے پین میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ چینی اور ایک کپ پانی ان دونوں کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ گاڑا ہو جائے یعنی کہ اس کی چینی ڈیزولف ہو جائے یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا تھک ہو گیا اس وقت اور اس کی چینی ڈیزولف ہو چکی ہے یہ ہمارا شیرہ ریڈی ہے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اور اس میں ہم لے لیں گے پین میں ایک ٹیبل سپون گھی یہاں پہ میں دیسی گھی لی رہی ہوں اور کچھ نٹس میں نے لے لیا ہے ان کو میں فرائی کر رہی ہوں ان کو ہم فرائی کریں گے ہم ان کو جلانا نہیں ہے ان کو ہم نے صرف فرائی کرنا ہے کرسپی کرنا ہے اس کو ہم لاسٹ میں اپنی ڈش کے اوپر گارنش کرنے کے لیے فرائی کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھئے اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں 4 سلائسز آپ چاہیں تو ان کی سائیڈز کو کٹ کر سکتے ہیں میں کٹ نہیں کر رہی ہوں میں اس کو ایسی ہی فرائی کروں گی اس کو فرائی کرنے کے لیے میں نے پین میں گھی لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور اس میں میں اپنے سلائسز کو فرائی کروں گی یہ دیکھئے ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ بوت سائیڈ سے گولڈن کلر کا ہو جائے اور کرسپی ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو اور دی فرائی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں دی فرائی نہیں کر رہی ہوں میں سب اس کو کم گھی میں ہی تل رہی ہوں اس کے بعد میں اپنے ان سلائسز کو شیرے میں ڈپ کروں گی شیرہ ہمارا اس وقت تھنڈا ہے اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے دونوں طرف سے ڈپ کر کے نکالتی رہوں گی اور اپنی سرونگ دش میں سیٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی یہ دیکھئے ہم اس کو اپنی سرونگ دش میں سیٹ کرتے جا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے تمام سلائسز سیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے جو دودھ کا مکشر ریڈی کیا تھا اس کو ہم یہاں پہ اٹ کر لیں گے تمام کو اور جو میں نے نٹس فرائی کر کے رکھے تھے اس سے میں اس کو گارنش کر لوں گی اب یہ ہماری شاہی ٹکڑے کی ڈیش ریڈی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو فوراں بھی سرف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو ٹھنڈا کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں پلیس لائک اور سبسکرائب ٹو می چینل تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ